بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کا دفتر ہے خان صاحب عمران خان کے حکم کے مطابق یہاں پہ آیا کہ اٹھائیس ساتھ کو راجہ سکندر اور اس کے جیلی الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف جو میں نے ریفرنس داہل کیا تھا اس میں پیش طرف کیا ہے اے میرے ملک کے لوگوں اے وکالا ججز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاس سال سے میں ہائی کورٹ کے سینئر وکیل کی حیثیت سے انڈرول ہوں اور مجھ کو اجازت نہیں ہے کہ میں رجسٹرار صاحب کے پاس جا کر اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے معلوم کر سکوں اسی راجہ سکندر نے اس کے ممبران نے میرے ملک کو میرے ملک کے نظام کو جیلی فارم فورٹی سیون کے ذریعے جس طرح قومی مجرموں کو زرداری اور شریف خاندان جنہوں نے چالیس سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ان کو مٹھایا ہے فیصلہ سازوں نے بلی کو گوشت کا چوکی دار بنا دیا اور یہ توقع کرتے ہیں کہ اب ہمارا بلک جو ہے اسے ہی چلے گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب بہت بڑی قرآن کی آیت ہے فحکم و بین الناس بالحق اس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے فیصلے عامر فاروق کے فیصلے آج یہ میرے پشت کے اوپر یہ دالتے ہیں آخری سسکیاں لے رہی ہیں چار مہینے پہلے آپ کا نوٹیفکیشن ہوا لیکن منصور علی شاہ کبھی تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا آج جیلی پارلیمنٹ کے مبران کو اغوا کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جس طرح جیلی فورٹی سیبن فارم کے ذریعے جیلی حکومت کو اور قومی مجرموں کو اوپر بٹھایا گیا اسی طریقے سے ٹو تھرڈ میں جاٹی لے کر جیلی ٹو تھرڈ میں جاٹی لے کر اس آئین کے ذریعے جو سارے پاکستان کے اقوام کا ساری جماعتوں کا دستخطوں سے یہ قانون بنا اس کو پاؤں تلے روت کر جنجوں کی عمر میں زیادہ یا کمی کی جائے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بکلہ پاکستان کی سیاسی سوچ رکھنے والے اس آئین اور قانون کے محافظ خدا کے فضل سے نہیں ہونے دے گئے قاضی صاحب خدا را اپنا قبلہ درست کریں اپنے فیسلس آئین کے مطابق کریں قانون کے مطابق کریں جس کا حلف آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس ملک کے جسٹس کارنیجس بنیں دراب پٹیل بنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اور عمر فاروق کا نام مولوی مشتاق سے بھی بتر ہو جسٹس منیر سے بھی بتر ہو اور یہ ہونے جا رہا ہے عوام کی نفرت کو دیکھیں کہ آج یہ چھوٹا شخص آزم سواتی جب کسی شاپن سنٹر کے اندر جاتا ہے مساجد کے اندر جاتا ہے پبلک پلیسز میں آ جاتا ہے تو لوگ میرے ہاتھ چونتے ہیں ماتھا چونتے ہیں لیکن جرنل باجوا اپنی گلی میں کھڑکی سے بھی لوگوں کو جو ہے اس سامنے نہیں آ سکتا یہ ہے عوامی نفرت جس کا ہمیں سب کو احساس ہونا ہے اس لئے قاضی فاجیسا صاحب آپ سے اس قوم کی اس آئین کی وقلہ برادری کی ججز کی بہت بڑی توقعات ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس نہ سنیں آمر فاروق صاحب پی ٹی آئی کے کیس نہ سنیں عمران خان کے کیس نہ سنیں ہمارے جتنے اور عصیر ہیں ان کے کیس نہ سنیں اس لئے کہ ہمیں آپ پہ کوئی اعتماد نہیں آپ کے فیصلوں سے اس آئین کی دجیاں اڑ چکی ہیں آپ ہمیں بنیادی حقوق نہیں دے سکتے اس لئے یہ عمران خان کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے پہلے کہا اب کہا اور اب ابنان خان کی زبان میں کہتا ہوں کہ آپ پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں وقلہ کا پاکستان کے کوئی اعتماد نہیں بار کونسلوں کو خریدنے سے وہ اعتماد نہیں پڑے گا اس لئے قطن ہمارا کوئی فیصلہ آپ نہیں سنیں گے اس لئے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے بہت شکریہ جی بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے آزم سباتی کے پاس صرف پاکستان کی حفاظت کا پاکستان کی ترقی کا انتشار کو روکنے کا پیغام ہے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور نہ خان صاحب ایجنٹ ہے اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم نبوت کے احترام کے طور پر اور پاکستان میں انتشار کو بچانے کے لیے یہ جلسہ منسوخ کر رہا ہوں تو ساتھ کے دیا اس ریایت کے بعد سن لے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگو اس کی فور سائٹ کو دیکھ لیں دور اندیشی کو دیکھ لیں اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آزم مجھ پر اور سختیاں ہوں گی مجھ پر اور کیس بنیں گے تم پر اور کیس بنیں گے لیکن پاکستان کی سربلندی کے لیے ختم نبوت کے احترام کے طور پر میں اپنے وہ چار جتنے بھی ورکرز ہیں لیڈرشپ ہے میں ان کو آج کے جلسے کی تمہارے بھو سے اعلان کر دو جا کر کہ آج کا جلسہ منسوخ ہوگا اس دن اور ساتھ میں دعا دیتا ہوں چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان گھنڈا پور اور اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے بڑا مصفت روز ادا کر کے ایک بڑی خون ریزی سے ملک پاکستان کی عظمت کو بچایا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور آج پاکستان خدا کے فضلے سے اس فیصلے سے مصفت سمت کی طرف جائے گا ہم امید رکھتے ہیں تاکہ قومی مجرموں چوروں ڈاکوں کی حکومت ختم ہو ہمارا مینڈیٹ واپس ہو اور ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو سب آپ نے کافی تعریف کی ہے علی امین گھنڈپور صاحب کی جبکہ رات بارہ بجے کا آپ ان کے ساتھ انتظامات کا جائزہ اور انتظامات کے لیے بزید ہیں چار پانچ گھنڈوں میں ایسا کیا آپ وہاں کے اڈیلہ جیل کے دروازے جنس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے لیے پھول دیئے ہوئے جبکہ آپ کے رنما دن کی روشنی میں وہاں پر ملنے چاہتے ہیں ملنے نہیں دیا جاتا میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ کوئی بارگین نہیں جس نے بھی فیسلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں میں سمجھتا ہوں وہ ایک مصبت عمل ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے اور پھر عمران خان یا میں کسی خوشفہمی میں بتلا نہیں ہیں کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی ریائت دی جائے گی ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں پاکستان میں میرا جیڈر ایک چیز چاہتا ہے قانون اور آئین کی پاسداری ہو ہمیں اب بھی کیس اپنے جتنے جیلی کیس ہم پر بنایا گیا ہم فیض کریں گے عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی سعوبتیں برداشت کرے گا ہمیں کوئی ریائت نہیں چاہیے لیکن خدا رہا اس ملک پاکستان کو جو سب کا ملک ہے فیصلہ سادھوں کا ملک ہے انہوں نے حرف اٹھایا ہوا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں صرف قانون اور آئین کی پاسداری چاہیے جیسے یہ ملک بچ سکے گا اللہ تعالی کا شکر ہے میری بیٹی اللہ تعالی کا شکر ہے ہم ایک مسئیبت سے نہیں بہت ساری مسئیبتوں سے گزر رہے ہیں عمران خان کا برکر پاکستان کی سربلندی کے لیے جس قدر بھی سعوبتیں مشکلات برداشت کر رہا ہے اس سال کے اس بدرگ نے کونسی ایسی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کیا کونسی ایسا ظلم ہے جو برداشت نہیں کیا کونسی ایسا ٹارچر جو برداشت نہیں کیا یہ ہماری خدا کے بذر سے عظمت کی نشانی ہے ہمارا برکر سیسا پلائی دیوار کی طرح خدا کے بذر سے پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنے ملک میں قانون کی حکم رانی کے لیے اسی طریقے سے قربانیاں دیتا رہے گا بہت بہت شکریہ جب